آج میں آپ کے لئے سرکار مسولی کی ایک زندہ کرامت لے کر آیا ہوں سبحان اللہ سرکار گلزار ملت اللہ رب العزت کی ایک خاص عطا ہے سرکار گلزار ملت کے دادا حضور نورو لولیہ سرکار سے فرماتے ہیں کہ انہیں مولا نہ بناو کیونکہ اللہ تعالی ان کی ذات سے بہت بڑے کام لینے والا ہے سرکار گلزار ملت پیر ہی نہیں بلکہ پیر دستگیر بھی ہیں گوث عاظم کے سب سے چہیتے بیٹے ہیں حضور گوث عاظم آپ سے بہت پیار فرماتے ہیں حضور گوث عاظم رب العزت عنہ اپنے بیٹے سرکار گلزار ملت سے ملنے آئے وہ واقعہ سنیں یہ واقعہ ممبئی کے علاقے ممرہ میں پیش آیا 21 اگست صبح 5 بچ کر 30 منٹ پر محدث طبیب حضرت عبید اختر زیائی امجدی کی بڑی بہن کی طبیعت بہت ہی نساز تھی ڈیلیوری کا معاملہ تھا انہیں اللہ تعالی نے بیٹی عطا فرمائی اور اس کے بعد ان کی طبیعت بہت نساز ہو گئی تقریباً پانچ گھنٹے بعد ہوش آیا مگر طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی یہاں تک کہ آخر میں ڈاکٹر نے ان کی بہن کے چہرے پر چادر ڈال دی ان کے بہن اس سے پہلے ساری فیملی کو اپنے پاس طلب کرنے لگیں یہ زور زور سے بولتے ہوئے کہ مجھے کوئی لے جا رہا ہے مجھے کوئی لے جا رہا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا میرا آخری وقت آ گیا ہے اب میں بچنے والی نہیں میری روح پرواز ہونے جا رہی ہے اور پھر کلمہ شریف پڑھنے لگیں یہاں تک کہ ان کی سانس بند ہو گئی اسی دوران حضرت عبید اختر زیائی نے سرکار گلزار ملت کو فون کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا حضور سرکار گلزار ملت نے فرمایا فون رکھو میں دیکھتا ہوں معاملہ بڑا سیریس ہے الحمدللہ آٹھ سے دس منٹ بعد سرکار گلزار ملت کا فون آتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہیں اب اچھی ہیں آرام ہے ان کو الحمدللہ کچھ دیر کے بعد ان کی بہن نے آنکھ کھول دی اور ایک دم اتمنان سے سب کو دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ مر کر زندہ ہوئی ہوں کہنے لگیں کہ بھائی کیا آپ کو معلوم ہے کہ میری روح جب پرواز کر رہی تھی تو میں نے دعائی دی تھی سرکار غوث عاظم شیخ عبدالقادی جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا غوث عاظم دستگیر میری مدد فرمائیے آپ تو مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے ہیں مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے ایک دن تو ضرور مرنا ہے لیکن میری بیٹی کا کیا ہوگا اس کی لوگ صحیح سے پروش کریں گے بھی کے نہیں کہتی ہیں کہ اتنے میں سرکار گلزار ملت کے جدہ امجد سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے بیٹی پریشان نہ ہو پڑھو کلمہ پڑھو بیٹی درود پاک پڑھو اس کے بعد کہتی ہیں کہ سرکار گلزار ملت مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد کہتی ہیں اچانک مجھے ہوش آیا اللہ اکبر یہ شان ہے اللہ والوں کی کہ اللہ کے حکم سے جب چاہیں جسے چاہیں زندگی عطا فرما دیں اللہ رب العزت ہم گناہگاروں پر ہمارے بزرگوں کا سایہ خاص سرکار گلزار ملت کا سایہ تعدیر قائم و دائم رکھیں